بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل لیکھ رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولینڈ کے ورک ویزے کی اور ہر کٹیگری میں یعنی کہ ہر کٹیگری میں بات کریں گے انشاءاللہ جو لوگ اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکے ہیں اور پچ پنس سال تک ایج رکھتے ہیں وہ لوگ پولینڈ میں کیسے اپلائے کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں میں آپ کے سامنے ون بائی ون رکھنے جا رہا ہوں آپ نے پورا طریقہ سیکھنا ہے پورا طریقہ ایٹو زی یعنی کہ سٹارٹ سے لے کر انڈ تک کہ آپ نے کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں تمام حل آپ کو سوڑی میں مل جائیں گے نمبر ون آپ نے کونسی کٹیگری میں اپلائے کرنا ہے کیونکہ جب آپ پولینڈ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے کٹیگریز بہت ساری ہیں تو آپ یاد رکھیں گے کہ پاکستان سے یا اگر آپ فورن ہیں فورنرز ہیں یعنی کہ آپ پولینڈ سے باہر ہیں تو پھر آپ کو ایک کٹیگری میں اپلائے کرنا ہے یہ میں کیوں بوتا رہا ہوں آپ کو کیونکہ تاکہ آپ کی جو بھی آپ فارم فیلنگ کریں اس میں غلطی نہ ہو اگر آپ فارم فیلنگ غلطی کرتے ہیں تو آپ کا بنا بنایا کیس خراب ہو جاتا ہے اگر آپ خود پروسس کر رہے ہو کنسٹنسیں نہیں کروا رہے ہو تو پھر آپ کو ایک کٹیگری کے اندر ہی اپلائے کرنا ہے نمبر ون نمبر ٹو دوسری بات ہم کریں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کو ایمپلائیر رہوڈنا ہے جوب کے لیے اب ایمپلائیر کہاں رہوڈنا ہے کیسے رہوڈنا ہے یہ ہم سکرین پہ جائیں گے تاکہ ہم اس پر پوری بات کریں کہ ہم کس طریقے سے آسانی کے ساتھ اپنے لئے ایمپلائیر فائنڈ کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ملے گا اس کے بعد وہ جو ایمپلائیر ہے اگر آپ پچ پن سال تک کی عمر ہے تو آپ الیجیبل ہیں اس سے اوپر والے لوگ الیجیبل نہیں ہوں گے اب آپ کہتے ہیں کہ جی کیا ملے گی سیلری مجھے کیا سیلری کی پوسیبلیٹیز ہیں تو دماغ میں رکھئے گا کہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو یورو کہہ رہا ہوں آپ پر یورو لکلی استعمال نہیں ہوتی ہے تو آٹھ سو یورو سے لے کر تقریبا تقریبا تین ہزار یورو یہ آپ دماغ میں رکھئے گا پھر آپ کہتے ہیں کہ اپرچنوٹیز کیا ہیں مطلب جائے باتا ہے کہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ ہوگی صورتحال تو اگر آپ ویر ہاؤس ورکر ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں ویر ہاؤس کے اندر جس میں لوڈنگ ان لوڈنگ یا سمان کی حفاظت کرنا یا وہاں پر کیر ٹکر کرنا بیٹھنا وہاں پر جس صرف دیکھنا سمان کے لیے کہ آپ اس کو لک آفر کریں یا سیکورٹی گارڈ کہہ لیجئے ویر ہاؤس کے لیے تو اس کے اندر ایکسپیرنس نہیں مانگ رہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایکسپیرنس نہیں چاہیے رکومنٹیشن نہیں چاہیے تعلیم نہیں چاہیے آپ کا کام چل جائے گا کنسٹرکشن کے اندر آپ پوری جانتے ہیں کنسٹرکشن کے دماغ میں لائیے کسی بھی تھکی دار سے پوچھنا ہے وہ لسٹ دے دے گا کہ آپ پلمبر ہو میسن ہو کچھ بھی آپ نام لگا لیجئے مزدور ہیلپر بھو یا کوئی بھی آپ کے کٹیگری ہے تو آپ کو اگین ایکسپیرنس ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کلیم کرتے ہیں کہ آپ وہ ہیں پلمبر ہیں یا کوئی بھی نام لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے سرٹیفکٹ دکھانے پڑیں گے مینی فیکچرنگ فیلڈ میں پا جائیے اگر آپ تعلق وہاں سے ہے تو اگر آپ ایسی ٹیکنیشن ہیں یا الیکٹریشن ہیں یا الیکٹرو میکنیکل انجینئر ہیں یا ایسا کچھ بھی آپ کو کام کرتے ہیں تو آپ مینی فیکچرنگ کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں اگر آپ ٹرانسپوٹیشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا آپ پتہ لوگ اس سے ہے تو ٹرک ڈرابر کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیلیبری بوئی کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسی کے اندر بہت سارا سارا آپ کو سیلری اچھی خاصے مل سکتی ہے اور ڈیلیبری بوئی ہو یا ٹیکسی میں ہو آپ کو پتہ ٹپ بغیرہ الگ ہے میں اس کو اس کاؤنٹ نہیں کر رہا وہ ایک الگ آپ کی محنت ہے اوور ٹائم وہ ایک الگ کٹیگری ہے میں اس میں نہیں آ رہا ہوں آپ سمجھدار ہیں کہ اگر آپ کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو اگر اس کو ٹپ ملتی ہے یا وہ اوور ٹائم کرتا ہے تو وہ اپنی جو سیلری اپس کو وہ بڑھاتا ہے اس کے علاوہ کیٹرنگ کا کام ہوتا ہے ریسٹورنٹ کا کام ہوتا ہے ہوتل کا کام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کک ہیں آپ کلینر ہیں آپ شیف ہیں آپ کوئی بھی نام لگا لیجئے تو آپ کو اس کے اندر جوب مل سکتی ہے اب اس کے علاوہ سرویسز کی انڈسٹری میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں جس میں اگر آپ ہیر گریسر ہیں ٹیلر ہیں درزی ہیں یا آپ کار پینٹر ہیں یا آپ موبائل ریپیرنگ کرتے ہیں یا آپ کوئی بھی سرویس پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کو سرویس کی کٹیگری میں بھی ڈالا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ تعلیمی آفتہ ہیں اچھے خاصے اور آپ آئی ٹی کے شعبے سے ہیں یا منیجمنٹ کے شعبے سے ہیں تو آپ اپنے آپ کو وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں یہ تو ہو گیا اب سٹیپ ون کیا ہے سٹیپ ون یہ ہے کہ آپ کو کوئی جوب فائنڈ اوٹ کرنی ہے یہی ہے اوکے اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھئے گا کہ میں آپ کو سکرین پر لے کے جا رہا ہوں اور یہاں پر میں نے انٹر کیا پیکجنگ جوبز ان پولینڈ فار ایزامپل اب مجھے پیکجنگ میں کرنا ہے پیکج آپ کو دیکھنا ہے پیکنگ کرنی ہے یہاں پر جب میں نے اس کو انٹر کیا تو میرے پاس یہاں پر جو گوگل نے مجھے دی ہیں جوبز ان پولینڈ وہ پیکجنگ جوبز ان پولینڈ ٹھیک ہے نا لیو ایم اے پیکجنگ ٹھیک ہے پولیس کا اس کے علاوہ پیکجنگ ان پولینڈ کے اندر اور ڈیفرنٹ اچھا اور اور اپشنز بھی ہیں مدد کہتے ہیں اور بھی ہے آپ فکر مت کریں اور اس کے علاوہ روز ونی ہوتی ہیں وہ اور ہیں اب یہاں میں جو خیال کرنا ہے وہ بھی خیال بھی دیکھتا رہیے گا وہ یہ ہے کہ یہ جو کمپنی ہے یہ جو کمپنی ہے یہ فری جوبز ایلرٹ ایس ایس سی تو میں یہاں اپلائی نہیں کروں گا ضابط انہوں نے دیا اوٹ اوکشن ہے لیکن میں یہاں اپلائی نہیں کروں گا کیونکہ یہ مارکٹنگ ٹائپ والا معاملہ ہے تو یہاں بھرن میں نہیں جاؤں گا اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا پیکجنگ ان پولینڈ فار ایزمپل میں یہاں کلک کر دیتا ہوں تو اپلائی فری جوب ایلرٹ یہاں بھر بھی نہیں جاؤں گا میں یہاں ٹرائی کروں گا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہ جو یہ پرابیش گروپ ہے ڈائرٹ اسی کے اندر مجھے اپلائی مل رہا ہے یہ غلطی وہ جو آپ کہتے ہیں نا کیا رہے ہیں آپ نے تو جو راستہ بتایا تھا ہم نے تو ویسے ہی کیا جب ہم نے ویسے ہی کیا تو پھر ایسا کی ہوا کہ ہم غلط لوگوں کے ہاں چلے گئے یا وہ فیس مانگ رہے ہیں یا وہ مانگ رہے ہیں تو آپ بات سمجھ رہے ہیں بھی اس کلپ سے بات سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کیا میرے سامنے آفر تو آنے شروع ہو گئی تھی مگر وہ کہیں نہ کہیں پیڈ مارکٹنگ ہو رہی تھی کسی کی اب میں پیڈ مارکٹنگ مگر میں آنکھیں بند کر کے اور بس کہے دیا ہے تو دبانا ہے بٹن تو اس میں ہماری رسپانسبلیٹی نہیں ہوتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ویڈیو پر فوکس کیجئے اور جو بات میں آپ سے موہ سے کہہ رہا ہوں اس پر فوکس کیجئے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ اگر آپ اس گروپ میں اپلائے کر رہے ہو تو وہی گروپ کھلنا چاہیے پیکیجنگ آف چوکلیٹ پروڈیکٹ چوکلیٹ کو پیک کرنے کی کمپنی ہے ڈریکٹ کمپنی آپ جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ کو تمام چیزیں سیلری کہہ لیجیے یا جو بھی آپ کو دیا جا رہا ہے یہاں پر آپ اس کو جوب ڈسکرپشن پڑھنا بہت ضروری ہے کینڈیڈیٹ وومن انڈر ایج اور فیفٹی سینئر کینڈیڈیٹ اگری ٹھیک ہے انڈویجولی اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ فیمل کے لیے اپشن دیا جا رہا ہے فیمل پرفیرنس ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ پچاس سال سے اوپر نہیں ہونا چاہیے جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو نظر آنا چاہیے کہ میری عمر کیا ہے اور میں کون ہوں تو اگر آپ فیمل ہیں تو یہ پچاس سال سے کم ہے تو پھر آپ ایلیجبل اس میں ہو جائیں گے اب ڈیفرنٹ آئیں گی مہنے پر میل فیمل لکھا بھی نہیں ہوگا تو یہ وہ دیا جا رہا اس کے علاوہ سیلری کتنی دیں گے سیٹی کونسی ہوگی ٹھیک ہے اور ریکوارمنٹ کیا ہے ایبیلیٹی ٹو ورک ان ٹیم ظاہر سی بات ہے ٹی بی ورک کریں گا اور کیا کریں اگر آپ اگری کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اپلائے پھر کر سکتے ہیں اس کمپنی میں آپ اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں انوائرمنٹ آپ کے سامنے ہے تو چوکلیٹی بک کر رہے ہیں چوکلیٹی پیک کر رہے ہیں اب یہ پوری کے پوری معلومات لوکیشن ان پولینڈ ہے اور ویکنسیز ایٹین میل فی میل پورا دیا ہوا ہے یہ ڈاپ ڈسکرپشن ریکوارمنٹ یہ تمام چیزیں آپ ایڈیشنل انفرمیشن یہ تمام چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اپلائے کیسے کرنا ہے اس کے اندر اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے ایک تو آپ کمپنی کی ڈریکٹ ویب سیٹ پر اویلیبل ہو یہ آپ کے بعد سمجھ ہی میں آ رہی ہے اس کے بعد اپلائے فور ڈس پوزیشن نیم لکھئے اپنا ایمیل ایڈریس لکھئے اپنا فون نمبر لکھئے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھئے اپنا کرنٹ ایڈریس لکھئے اپنا کور لیٹر اٹیج کیجئے کور لیٹر آپ کا پروفیشنل ہونا چاہیے یورپین سٹائل ہونا چاہیے اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو دماغ میں رکھئے گا کہ آپ اس ٹائم جو ہے وہ ایسی جگہ اپلائے کر رہے ہیں جہاں پر دنیا بھر سے اٹیمپس ہو رہے ہیں اسی کے اندر آپ کا ایک نام آتا ہے آپ نہیں جا رہے بلکہ آپ کا سی وی اور کور لیٹر جا رہا ہے خیال کیجئے گا اپلوڈ یور سی وی ریزیومی اگین کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو آپ نے اپنے سی وی کو ڈالنا ہے وہ یورپین ہونی چاہیے تریکی سے ڈالنا یہ نہ ہو کہ آپ پاکستانی جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں وہ ڈال دیں آپ کا جواب نہیں آئے گا تو اگر جواب نہ آئے تو حیران ہو کر اگر ایس ایم ایس مت کر دینا کہ جواب تو آنی رہا تو زیادہ سی بات ہے اگر ایورپین سٹائل نہیں ڈالی تو میں نے کہا کہ آپ کمپنٹشن کے لینے در آ رہے ہیں سکین کوپی آف ویلیٹ پاسپورٹ لیس دن 5 ایم بی آپ نے پاسپورٹ کوپی وہ ڈالنی ہے ڈیجیٹل فوٹو فل باڈی ڈالنی ہے فل باڈی ٹھیک ہے فل باڈی کا مطلب سر سے لے کر پاؤں تک ڈیجیٹل فوٹو پی پی سائز پاسپورٹ سائز فوٹو ڈالنی ہے اس کے علاوہ سکین کوپی آف و آل ایجوکیشنل سرٹیفکٹ ڈالنے ہیں ایکسپینی سرٹیفکٹ ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اپنے کلک کرنا ہے اور اپلائے کرنا ہے آپ کا اپلائے ہو جائے گا یہ ہے اپلائے کرنے کا طریقہ اس کے بعد یہ کمپنی آپ کو آپ کے دیئے ہوئے ایمیل لیٹریس کے اوپر آپ کو جواب دیتی ہے اور جواب دینے کے بعد آپ سے کمپنیوکیشن کرتی ہے اپنی کچھ باتیں آپ کو بتاتی ہے کچھ سنتی ہے کچھ پوچھتی ہے اس کے بعد اگر ایگری کرتی ہے تو آپ کو آفر لیٹر دیتی ہے اور آفر لیٹر دینے کے بعد آپ اس آفر لیٹر کے اوپر جو ہے اور اس کے ورک پرمٹ کے بعد آپ کو بیزا اپلائے کرتے ہیں اور آپ کا بیزا پولینڈ کا ہو جاتا ہے جو کہ یورپ میں آسان ہے یعنی کہ اگر آپ یورپ کی بات کریں آپ کے لیے ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ نے جو کام کرنا ہے نا یہ کرنا ہے کہ پروفیشنلی اپلائے کرنا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ آپ اکیلے اپلائے نہیں کر رہے مطبعہ یہ کوئی راز نہیں میں نے کھولا دنیا بھر میں یہیں جا کر لوگ اپنا اپلائے کر رہے ہیں اور وہ لوگ جو ہیں آپ کو ملتے ہی نہیں ہیں آپ بہترین انسان ہیں مگر آپ سے ملتے تو نہیں ہیں وہ آپ کی سی وی کو اور آپ کی کوریٹر کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے خود آپ کر سکتے ہیں یہ بہت اپریشنری بات ہے خود آپ نہیں کر سکتے تو تب ہی آپ ہمارے آفس کو ان دیئے وے نمبر کے اوپر کانٹیک کر سکتے ہیں جو نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں مجھے بھی کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بتا دیا کہ ہاں کر کے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو آفس رابطہ کرنا پڑے گا ان دیئے وے نمبر کے اوپر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں نمبر پر فون کیجئے اپنا کو بتائیے کہ مجھے اپلائے کرنا ہے یہ تمام کم ہمارا بھی آن لائن ہے ہمارا کم آن لائن ہے یہ آپ نے دیکھ لیا آن لائن اپلائے کرنا ہے آن لائن سیلٹ کرنا ہے تمام کے تمام ڈاکومنٹ سکین ہوں گے تو وہ بھی نہیں کہہ رہے اپلائے کرنے کیلئے پولینڈ جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کے لئے ہمارے پاس اگر آپ آئیں گے اچھی بات ہیں نہیں آئیں گے تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے بھی آن لائن ہی اپلائے کرنا ہے تو یہ تمام کا تمام سسٹم